نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن 24 نیوز آپ ایک امرت لال نام کے وقتی کی تصویر دیکھ پا رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سوسائیڈ جو ہے فلال کر لیا صرف اس بات سے تنگ آ کر کیونکہ انہوں نے ایک لون لیا ہوا تھا لون کی رقم بتا رہے ہیں لگ بگ تین لاکھ روپے تھی اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی کی طرف سے شاید انہیں پریشان جو ہے لگتار کیا جا رہا تھا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی جو گاؤں کی جو لوگ ہیں وہ فلال کس طریقے سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور بتا دیں کہ فلال یہاں پر پورا ماملہ کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کا پریاست کریں گے بتا دیں کہ جو پارشد ہیں بتا دیں پارشد جو بلویندر ہیں ان سے بات کرنے کا پریاست کریں گے وہ انہی فلال پریبار والوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بلویندر جی کیا کچھ کہیں گے ماملہ بڑا سنگین سا ہے پہلے بھی ایسے کئی ماملے دیکھے گئے ہیں آج پھر ایک ویکتی نے بتا رہے سوسائیڈ کر لیا ایک پرائیوٹ کمپنی سے لون لیا تھا تین لاکھوں جو امریت ہے بیالی سال اس کی عمر ہے پانچ اس کے بچے ہیں اپاہیج اس کی بیوی ہے اور اتنا ٹورچر کیا گیا اس کا مکان گریوی رکھ کے اس کو لون دیا گیا تھا اگر ایک کسٹ نہیں بھر پایا تھا تو میں کھا کو جو یہ فائنس کمپنیاں اس کو کوٹ کا راستہ دیکھنا چاہتا تھا اگر کوٹ کا راستہ نہ دیکھے اس پر ڈباہو بناتے تھے گلیوں میں روکتے تھے اس کی رشتے داری میں بھی اگر چلا جاتا تھا وہاں بھی چلے جاتے تھے اگر دکان پہ کام کرنے چلا جاتا تھا وہاں اس کو ٹورچر کرتے تھے دکان دار نے میں بتایا کہ جس دکان پہ کام کرتا تو اس نے بتایا کہ میری دکان پہ آیا تھا اور چار پانچ لوگ آئے تھے انہوں نے وہاں آکر کو تورچر کرا دباؤ بنایا تو اس سے زیادہ پروف سر اپنا جو ہے ہماری پولیس کو کیا چاہیے اور ڈی ایس پی صاحب نے ابھی آسواسن دیا ہے کہ ون ویک کے اندر اس کو عرشت کر لیا جائے گا کون کون ہے ان کے پریوار میں امریت لال کے پریوار میں ایک تو اس کی بھی باقی الگ رہتا تھا باقی پریوار کا پورا مجھے پتہ نہیں کدھرے بچے پانچ ہیں پانچ بچے ہیں اس میں سے ساری کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور بہت جلم ہوا ہے میری پرسوسن سے نویدن ہے کہ جلد سے جلد کاروائی کی جائے اور بتا دیں کہ ہمارے ساتھ میں ایک اور ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس طرح کے معاملے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے امر سنگھ جی ہے ہمارے ساتھ میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ پریوار جو ہے فلال پانچ بچوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی اور اب جا کر بتا رہے ہیں سوسائیڈ کا معاملہ سامنے آتا ہے کیا کچھ کہنا ہے سر دیکھئے ان کو ایک مہینے سے اتنا ٹورچر کر دیا گیا تھا جیسے کہ ایم سی صاحب نے بتایا ہے کہیں بھی جاتے تھے گاؤں میں بھی آ کر کے اگر کوئی دورستے دار کھڑے ہیں ان کے سامنے اس کو جلیل کرنا ہے تکھانا گاؤں کے ہاں تکھانا گاؤں کے کشم سماسے ہیں دوسرا ان کے پاس جہاں وہ کام کر رہے تھے وہاں بھی ان کو جا کے تنگ کیا ہے پہلے نمبرت آپ دیکھو جیتنی فائننس کمپنی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں بیسے فائننس یہ کرتے نہیں کرتے ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ دہ دس بیس بیس پرسنٹ اڈوانس لے لیتے ہیں جیسی اگر انہ ساڑھے تین لاکھ کا لون لیا ہے تو اس مالک کو مجھے لگتا ہے کہ دو لاکھ پچھتر جار ملا ہوا پچھتر جار وہ کھا گئے ہوں گے پھر دوسرا ان کے فلیٹ ریٹ ہوتے ہیں بولتے ہیں ریڈیسنگ نہیں ہوتے گھر پہ آگے تنگ کرتے ہیں پھر آج اگر انہ ساڑھے تین لاکھ لون لیا تو کم سے کم بارہ لاکھ لون اس نے بھرنا تھا 85 روپے پر منت کشت تھی اس کی ایک ان کی کشت ایک اس ٹوٹیا تو بیالی سو روپے اس کے پر فائن لگا دی ہے اچھا جو آدمی ایک پانچ ساتھ دس اجانے کی وجہ سے ایک سال تو آپ پریوار سے ہی ان کے میرا نام دیپا کشتابی جی گاؤں تکانا سے ماما جی تاجی میرا امریک حال تو جیسے ہم نے کل پتا چلا کی اس کو کافی دنوں سے ٹورچر کر رہے تھے سپر ہاؤس فائنس کمپنی ہے سپری موس فائنس سیکٹر بارہ میں انہوں نے ان پر بہت اتجار کی ہے بار بار فون کرتے تھے جہاں پر بجلی بجلی ایک سچین ہے منیجر ہے اور ایک ماہ ویرہ سیل سمینک بلویندر ہے پہلے بات کر لیں پہ ہیں پولیس سے بھی کہ آخر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں دھوان پہ دھوان پہ لگا ہوئے تھا سپری موسیقی ہے سپری موسیقی ہے پرائیوٹی ہاں سیکٹر بارہ کرنال کو اس سے لون لے رکھا تھا قریب ساڑے تین لاکھ کا اور وہ کس سے تو بڑھنی پڑتی ہیں آپ لوگوں پتہ ہی ہے بلکل لیکن کس تے بڑھنے کا اور نہ بڑھنے کا تھوڑا طریقہ ہوتا ہے تو خود جا کے آدمی کہتا ہے میرے پاس آپ کی بار بڑھینے کی مانگلی بار دے دوں ہوں دونوں میں تعلیم خراب کب ہوتا ہے جب کس لینے والا وہاں جا کے کوئی کہے اور وہ دینے والا نہ بڑھے جب ہی جگڑا ہوتا ہے ایسی کوئی تھی تو پولیس میں کمپلینڈ کرنے چاہیے تھی جو پولیس میں کسی بھی پاکس کی کوئی کمپلینڈ نہیں آئی تھی اور یہ انجان میں بلکل ایک دم سے یہ پتہ ہی لگا کہ جو ہے اسو سیڈ کر لیا امریت کس کا امریت پال میں پورا مجھے نہیں پتا امریت پال بتا رہے ہیں اس کا تکھنا گاؤں کا تھا اب انویسٹی کریں گے اس کے کتنے پریوار میں کیا ہے کسنا لون لیا تھا سر ویسے کئی ایسے معاملے دیکھے گئے ہیں کہ کئی بار پرائیویٹ کمپنیز لون دے دیتی ہیں لیکن کئی ایسی ہیڈن باتیں ہوتی ہیں جو کبھی بتاتی نہیں اور بعد میں آدمی جہاں ٹورچر ہوتا رہتا ہے تو اس چیز کی تفتیش کی جائے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں تفتیش چیز کا تو کام ہے بھئی یہ کیا میٹر تھا کتنے پیسے لیے تھے کتنے بیاز کی درکی صاحب سے لیے تھے بتا رہے ہیں فائن بھی اس پر بیالیس سو روپے کا بتا رہے ہیں لیا تھا اور ایک کسٹ کے لیے بیالیس سو کا خالی فائن فائن لگا دیا تھا بھائی یہ تفتیش کا میٹر ہے جب تک کوئی کنفرم بات نہیں تو میں کیسے بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے تو فیلحال مارسط سوریش کمار جی ہیں ڈی ایس پی ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور ابھی فیلحال جو پریجن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو فیلحال یہی کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں آپ کی پوری تحت تک جانے کا پریاس جو ہے فیلحال پولیس کرے گی اور امرتہ جو ہے بتا دیں امرتلال جو ہے وہ کافی لگ بگ ایک سال سے یہ لون لے رکھا تھا اور اس کے بعد جا کر جو کافی زیادہ شاید ٹورچر تھا یا کئی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ اس نے سلفاس پی لی جیسے کہ ہم نے آپ کو تصفیر بھی دکھائی امرتلال کی پانچ بچے ہیں پریوار ہے اور مجبوری کے قارن لوگ لون لیتے ہیں لیکن کئی بار ایسی کئی سیچویشنز ہو جاتی ہیں کہ لوگ اپنی کشت کو نہیں بھر پاتے ہیں یا کیوں نہیں بھرتے ہیں تو آپس میں لوگوں کی کمپنیز کے ساتھ بینکز کے ساتھ جو ہے کئی بار کہاں سونی ہو جاتی ہے لیکن ابھی فیلال یہ ساری تفتیش کا جو ہے معاملہ ہے اس میں ساری چیزیں صاف ہو جائیں گے کہ آخر گلتی کہاں پر ہو رہی تھی جس وجہ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ تورچر جو ہے وہ ہوا تو آپ سبی سے انویزن کریں گے ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں پھر زڑیں گے آبی 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک